ملو گئیز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کے ہمیشہ خوش رہستے اور مسکرات رہے ہیں میں نام میں رحمان انور اور میں ہوں محمد اور میں ہوں زفری قبال اور دیکھنے جا رہے ہیں شارٹ ویڈیوز تو کرتے ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہمیں کلاش پرات بہت مستیریوس ہے یہ اگر اتفاق ہے تو بڑا کامال کا اتفاق ہے کہ کلاش پرات 6666 کلومیٹر سے دور ہے دور ہے نور پول سے اور 6666 ملٹیپلائید بائی 2 کلومیٹر سے دور ہے ساتھ پول سے پلس کلاش پرات کو صرف ہندوز مانتے ہیں سالے کلاش پرات کی مانتا اتنی سٹرونگ بھی ہے چینیز میں بھی ہے تیبیتینز میں بھی ہے جینیزم میں بھی ہے لیکن یہ ست ہے کہ کلاش پرات کو سمیت نہیں آتا ہے اس کے اوپر کوئی نہیں آتا ہے وہاں پر آپ کے اومر تیج بڑھتی ہے آپ کے بال تیج بڑھتے ہیں آپ کے ناکھون تیج بڑھتے ہیں آپ اس چکا پہ جا کے کنفیوز رہے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ پانچ دن اوپر چڑھتے رہیں گے اور پانچوے دن آپ کو سمجھنا ہے کہ دو دن آپ اوپر چڑھتے ہیں تین دن آپ اٹھا ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ آنے والے ایک مہنے موسم صاف ہے صحیح سمیں چڑھنے آپ پانچ آٹھ دن تک مہنت کرتے رہے کرتے رہے اور اچانک سے پتہ نہیں کہیں سے ایسا باونڈا پرکشت سویم گھومنے جاتے تھے پورے نگر میں گھومتے ہوئے دیکھتے تھے کل کشت تو نہیں ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک بیل بریشب اپنے ایک پیر پر کھڑا ہے اور اس کے تین پیر کٹے ہوئے ہیں تب انہوں نے جا کر کے اس سے پوچھا کہ تمہارے تین پر کس نے کٹے تب انہوں نے دیکھا کہ کالا کالا وکرال وکتی کروپ بلکل اس کو دیکھ کر کے ایسا لگے کہ اس کو دیکھیں نہیں پائیں گے آنکھیں اپنے آپ بند ہو جائیں اتنا اس کا روپ بھی کروپ تھا اور پھر اس کا سو بھاپ بھی مک سے ایسا ہی دیکھ رہا تھا کہ یہ انسان بھی کروپ ہے ہردہ سے بھی کروپ ہے وہ تلوار لے کر کے چوتھا پیر کٹنے کے لیے آیا تب راجہ پرکشت نے اپنی تلوار میں کٹ گلو کون ہو تم اور وہ کیا کر رہے ہو تو وہ مسکرہ کر گئے بولا مہارایج یہ دھرم ہے اس کے چار پیر ہیں تین میں نے کٹ دی ستیا دان دیا اور پہتردہ اب اس کا چوتھا پیر بچا ہے ستیا اس کو میں کٹ رہا ہوں میرا نام ہے کلیو جب اس نے اپنا نام بتایا کلیو تو راجہ پرکشت ایک بار کو تو سائن جائے تم کیسے آگے تو جس دن بھگوان یوگیشوار کرشنا دھرا دھام سے اپنی لیلا پوری کر کے پرسطان کیے اس دن میں آ گیا بس دیرے دیرے توڑا بڑا ہونے کا پریاس کر رہا تھا مہمارتھون جائے منتر کے بارے میں بات کریں جب بھی کسی کی گھر میں وہ ایکس مند ہو جا لوگ مہمارتھون جائے منتر کا چاپ س گھتا مہمارتھون جائے منتر کا چاپ کریں گے گے مہمارتھون جائے منتر کیوں پھر یمراج آتا ہے انہیں لینے کے لیے تو وہ سیبلین کو حق کر لگتا ہے مان دے واتے ہیں اور یمراج کو کی کھاؤ کر دیں یم یم یعنی وہ نگی جو آپ کی مرتیو کرتا ہے یم کا مطلب رسٹرینر ہوتا ہے جیسے کرما ختم ہو جائیں گے آپ کارمی پاؤنٹری کے پرے چلے جاتا اور وہاں پر کال بیرف کھڑے ہوتا ہے اور کال بیرف آپ کی مرتیو کرتا ہے یمراج آ جائیں گے یعنی کہ آپ کے کرما ختم ہو گئے اب اس جنم کے سارے کرما کو وہ لیں گے بھرگلے جنم میں آپ کو دیں گے مہا مرتی جائے منتر کا جاب کرنے سے آپ کی مرتیو ایزی ہو جاتی ہے یہی چیز کو اس ٹوری میں بتایا گیا ہے کیا ایسا تو پرمان ہے جسی صدح جائے کی بھگوان درشن دینے آتے ہیں جی ہاں اس کا پرمان ہمیں شف پران کے ردو سہیتا ملتا ہے جب اپاسک مہا مرتی جائے منتر کا ایک لاکھ جاب پون کرتا ہے تب شار رکھ سدھی آتی ہے دو لاکھ جاب کے بعد پورو جنم کی باتوں کا آباس ہوتا ہے تین لاکھ جاب کرنے سے سمپورن کام میں بستو پرابت ہوتی ہے چار لاکھ جاب پر شب نمی بھگوان شیف کے درشن ہوتے ہیں اور جیسے ہی پانچ لاکھ کا جاب پورن ہوتا ہے تو بھگوان شیف اپاسک کے سمک تتکال پرکٹ ہو جاتے ہیں ہر ہر مہا دیکھ ہے ہر مہا دیکھ پہ گوان کام میں NPinha لوگ ہر مہا دیکھ 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 موسیقی 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 وہ لوگ سے بکرا کی بلی دینا مدیرہ پینا ایسا وہ مانتے ہیں کہ یہ اپاسنا پر یہ آشوری پربتی ہے اس سے ماں پرشن نہیں ہوتی پکی بات ہے اب وہ بھولا بھولا گیا تو نسے میں بیٹھے پرانام کیا کہا گروہ جی ہم آپ کو گروہ مانتے ہیں آپ کو منتر دے دو تو میں نے آشد نمان سراکن سے دو چارن کر کے دیا مدیرہ پیتے ہیں آشد نمان سراکن سے دو چوپ دیش کیا اپکڑا میرے گروہ دیو سارتان پرانام کیا اور روز ان کا جو نمان پوزن چھوی رکتر کرتا ہوں آشد نمان ایک ورش ہوا اس کی شردھا اس کی پاگترتا اس کا بھاو دیکھ کر آدھیا شکتی بھدر کالی پرگٹ ہو گئے کہا بیٹا تیرا گروہ دھونگی ہے وہ سراپی اچھا جب منتر دیئے تھا اور تیرا منتر آشد ہے ابھی ایک ورش ہی بھوا اور گروہ پردت منتر اور پرداب سے آپ مجھے شاکشات کار کردے میرے گروہ کچھ دو نہیں ہو ستے اور کہا ماں منتر اگر آشد ہوتا تو آپ کیسے جاگرت ہو جاتی آپ کیسے درسندے دیتی ماں نے کہا بیٹا تمہاری گروہ نشتہ دیکھ کر میں بہت پرسند آج سے جو تم منتر جاتے ہیں اسی سے میں ستے دو موسیقی برشمان کی کشوری ہے ربو جی مجھ کو بھول گئے کیا ربو جی مجھ کو بھول گئے لو داس کی خبریا راما راما رکھتے رکھتے بھی تیرے عمریا راما راما رکھتے رکھتے بھی تیرے عمریا رب کلندر کب آؤگے رب کلندر کب آؤگے مجھ کو بھول گئے راما راما رکھتے رکھتے بھی تیرے عمریا ہم سناتھر میں ہم ہر ایک بھگوان کے بھگت ہیں ہم سناتھر نرم کے ماننے والے لوگ ہیں میرے گھر میں دادی جی اور دادا ہے بہت دارت میں ہمارے گھر میں سب میں میرے بھائی مجھے بھائی بہت بہت بڑا شببت ہے میرے پیتا جی آپ دانیش کے بھگتے ہیں واشیر جی کے ماتا جی اب بھی نوراتری پر اتواس کرتی ہے اور ہر نو دن آرتی کرتی ہے اور دادی جو میرے وہ شریجی بابا شرینہ جی کے بہت سیوہ کرتے گھر پر روز سیوہ کرتے ہیں اور میری نانی خود ناغر برہمین ہے میری ناغر نانی نے بہت دادا بھی بہت دار کہنا چاہتے ہیں تن کتنا بھی سندر بنا لو اور من اگر خراب رہے گا تو تن کی سندرتہ کسی کام کی نہیں ہے اس لئے میرے پریے جنوں چتر کو سمالنے میں نہیں چرتر کو سندھارنے میں جنا چاہتے ہیں چتر تو کئی لوگوں کا بڑا سندھار ہوتا ہے چرتر بڑا بچتر ہوتا ہے ایسے لوگ کسی کام کے نہیں ہیں جن کا چتر ٹھیک ہو چرتر بہل ہو ہم پریے جنوں حق کر براترہ کرنا چاہتے ہیں چتر چاہے جیسا رہے چرتر بڑی آرہ رہنا چاہے اتنی پڑھائی کے بات آپ سے کیا لگتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے دبلمائٹ پر میں ہوں گا سب سے بڑے دبلمائٹ ایک سری کھرشن تھے کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب نے تو ایک برباد ہی ختم کر دی ہے لیکن ایک شارٹس پر آئیں تو کوئی شک نہیں ہم جب ایک کلاش کی طرف دیکھتے ہیں شارٹس میں بھی دیکھتے ہیں کوئی دور سے بھی ایک ویڈیو لے لینا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اوپر چڑھنے کا ایک بہت مشکل ہے اور اتنا ہنچہ ہے کہ کوئی ایک سوچ ختم ہو جاتی ہے یا ہر کے بندہ ایک سوچے کہ اوپر جانا ہے یا ایسا کچھ کرے لیکن نہیں اور اوپر سے ایک جو ایک بات سنائی جاتی ہے یا سنی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ جب کوئی ایک چڑھائی سٹارڈ کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ اس کی جو ایج ہے وہ بہت کم ہونا سٹارڈ ہو جاتی ہے یا بڑھنا ایسے کر کے کہ بال جو ہیں وہ ایک وائٹ ہو جاتے ہیں نا خون ایسے بڑھنے لگ جاتے ہیں تو یہ کافی زیادہ ایک نشانیاں انہیں لگ جاتی ہیں اسی لئے کوئی ادھر جاتے نہیں یا چاہے جو مرضی ہو جائے ہم ہو جاتے ہیں کافی جو لوگ نہیں واقعی صحیح ہے کہ جب ایک سمر آتے ہیں تاب لوگ ٹرائی تو کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی نہیں ٹرائی کرتے ہوگے کیونکہ اب جب سے پتا بھئی چلا ہے کہ آگے مطلب کے جا کر کچھ ایک جان لیوہ ہوتی ہے چیزیں تو پھر لوگوں تھوڑا سا ایک مطلب کے بھے ان کو ہوا تھا یا وہ ڈر گئے تھے یا جیسا بھی ہوا لیکن یہ بھئی واقعی بہت ایک احرانگی والی بات ہے کہ یار ایک آپ مطلب کے کلاش کے اوپر چڑھتے ہیں تو اوپر آپ مطلب کے آپ کی ایج بھی بڑھ جاتی ہے اور پتہ نہیں اوپر آپ کے ساتھ ایک کیا کیا ہوتا ہے لیکن دوسرا شارٹ بھی بھئی ایک اچھا تھا کلیوگ والا بلکل ایسی اس میں یہی تھا کہ کلیوگ کیسے آیا مطلب یا کیسے آئے تو اس کے اوپر وہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ان کی ڈیفائن کیا ہے اور انڈ کے اوپر انہوں نے یہی بتایا تھا کہ جب کرشنا جی یہاں سے مطلب وہ جانے لگے تھے تو اس کے فوراں بعد ہی ایک طرح کی میری انٹری ہوگی تھی لیکن آپ پڑا کٹ ہوں گے وہ تو ایک ان کا ایک دوریشن ہے نا وہ تو اس حساب سے ہی ہوں گے لیکن یہ کہ انٹری اس وقت ہوگی تھی آگے بھئی وہ جو منتر بتا رہے تھے نا وہ بھی بھئی یہ کوئی کام نہیں ہے وہ لائف کے بارے میں یا آگے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا اس طرح کے جو ہے وہ بھئی ان کا ایک کمال انفرمیشن لیکن ہاں بالکل لیکن آگے یار جو ایک شارٹ آیا نا ہنو مانجی والا بہت یار کمال کا شارٹ ہے جب ایک ٹائگر آ کر بلکل ایسے ایسے انٹری مارتے ہیں نا اور آ کر پاس بیٹھ جاتے ہیں تب یار ایک الگ ہی مدہ آ جاتا ہے اتنا ایک وچہ شارٹ تھا نہیں وہ واقعی کافی ہے ایک سٹرونگ شارٹ تھا بھئی دیکھا ہے بلکل ہے لیکن یہ کہ بھئی اچھے شارٹ تھے لیکن انڈ جو ہوا ہے نا وہ ایک بلکل ایک کمال کا انڈ ہوا جہاں پہ ڈاکٹر ایسے شنکر صاحب نے جو ہے نا وہ مطلب ایک ڈپلومیٹ کے بارے میں بات کی ہے کہ سب سے بڑے اگر ورلڈ میں آپ کو ڈپلومیٹ آپ نے فائنڈ کرنے تو اس میں جو نام کرشنا جی اور ہنمان جی کارتا ہے بلکل لیکن نا باقی یار وہ ایک تھے زیادہ تار لوگ یہی مطلب کے بولتے رہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر ایسے شنکر سے بڑا کوئی ڈپلومیٹ نہیں تو وہ انہوں نے تھوڑی سی وہ ادھر سی سیکھتے ہیں لیکن بھگیشفر بابا والا جو ایک آیا تھا نا شارٹ ماہ کالی والا وہ بہت یار ایک سٹرانگ یا ایک خطرناک جیسے اب دیکھ لے کہ بچہ گر گیا ہے جب وہ گرہ ہے تو اب بچہ ہے تیز ٹرین ہے پتہ نہیں کیا سے کیا ہوگا لیکن ماہ بھاگتی گئی اور ماہ کالی گئی ہے جاب کر دی گئی ہے کہ آپ ہی سنبھال سکتی ہیں لیکن جب بچے نے بولا ہے نا آپ تو رات پر میرے پاس تھی تب ایک بار ایک ماتا ان کو بھی ایک یار سکون دی لیا گیا تھا لیکن شارٹ کافی اچھے تھے امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئیں گے اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کی جائے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈبائی اٹھے